موسیقی مادلنجود والکرم وآلہی 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 وآلہی. کل کے درس میں ہم نے ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آہدیث تیبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے وہ سماعت کی ان میں سے کچھ جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اور اس سے پہلے عقیدہ توحید اور رسالت کے حوالے سے تعظیم اور توقید مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ سماعت کی تھی اسی حوالے سے مزید جو ہے وہ آج کے درس میں ہم آیات مقدسہ اور آحادی سے طیبہ کو شامل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَأَهُ أُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ جو اس پر ایمان لائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے اس حوالے سے مفتی احمدی آرخان نعیمی رحمت اللہ تعالی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم قولاً اور عملاً ہر طرح لازم ہے یعنی قول سے بھی بات سے بھی اور عمل سے بھی جو ہے وہ تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لازم ہے بلکہ رکن ایمان ہے اور جو تعظیم حرام نہ ہو وہ کی جائے فرماتے ہیں ثبوت کی ضرورت نہیں سجدہ نہ کرو باقی ہر طرح کی تعظیم کرو قبلہ مفتی صاحب نے کتنا آسان کر دیا کہ باقی ہر طرح کی تعظیم ہو سکتی ہے لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک وطالہ ہی کو کیا جا سکتا ہے وہی ہمارا الہ ہے وہی ہمارا معبود ہے پھر علماء اکرام اس آیت مقدسہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دیکھئے اس آیت مقدسہ میں فرمایا پہلے ایمان یہ ایمان لائے جائے اللہ تبارک وطالہ وحدہ لا شریک ہے اور تمام نبیوں پر ایمان لانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لانا اور پھر اس کے بعد فرمایا تعظیم اور پھر قرآن و حدیث کی اتباع یعنی پہلے ایمان لائے گا بندہ تعظیم کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت قرآن یعنی یہ اس کی ترتیب جو ہے وہ بتائی گئی اب تعظیم میں بہت سی باتیں ہیں آج جو ہے وہ ایک ٹولا ہے وہ کہتا ہے ایمان اور کتاب ایمان اور کتاب تعظیم جو ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے تو یہ تعظیم مصطفیٰ کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی جو کتاب ہے وہ کیسے جو ہے وہ دل میں اترے گی تعظیم یہ لازمی ہے کسی بھی شخصیت سے جب تک محبت نہ ہو اور اس کی عظمت کا نقش جو ہے دل میں نہ بیٹھا ہو اس کے حضور عدب کا جذبہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ عدب کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا یہ تو یہ تعظیم ضروری ہے اور تعظیم کی مختلف صورتیں جو فرض نہیں ہیں جو واجب نہیں ہیں لیکن اچھی بات ہے یعنی انگوٹے چومتے ہیں ابھی میں مجلس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو تو ہم اپنے انگوٹے چومتے ہیں تو یہ تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کھڑے ہو کر ہم سلام پڑھتے ہیں یہ تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن اس کا کہیں منع نہیں ہے یہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے ہاں جب اس کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر اسے بھی چھیڑا جاتا ہے جو چھیڑتا ہے اسے بھی چھیڑا جاتا ہے اب جو ہے وہ سیرت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو یاد رکھئے گا جب بھی سیرت کی کتاب پڑھیں تو شروع سے ہی پڑھیں سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے وہ آپ پر ایمان لانا آپ کی تعظیم اور توقیر کا بیان اب کوئی نیا نیا جو ہے وہ مسجد میں آنے لگا اور جو ہے وہ نام نحاد مولوی صاحب نے کتاب ہاتھ میں دے دی کہ یہ سیرتِ مصطفیٰ ہے دیکھئے یہ سو صفحات کے بعد میں نے جو ہے وہ آپ کو نشانے لگا کے دی ہے اس کے بعد کا آپ کو پڑھنا ہے یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے تو اب اس میں پڑھوشیوں کے حقوق بھی ہوں گے کس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلا کرتے تھے آپ کی سنتیں اور آداب ہوں گی لیکن اس سے پہلے جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ہے اسے پڑھنا بھی جو ہے وہ لازم ہے اب کتنی تعظیم کی جائے کتنی توقیر کی جائے یہ مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ جو ہے سجدہ نہیں کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے جو انبیاء کرام تھے ان کے لئے فرمایا وَقَالَتِ الْعُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسْوَرَ مَسِيحُ بْنُ اللَّهِ یعنی یہ کہ جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور مان لیا اور جو ہے وہ عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور مانا تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اور یہ جو ہے وہ انبیاء کرام ہیں یہ جو ہے وہ تازیم اور توقیر تو ان کی کی جائے گی لیکن یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو بس یہ کہ ان کی تازیم اور توقیر اتنی کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میرے امام نے فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور پھر یہ کہ جب ہم تازیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں تو میرے امام نے جو کہا کہ تازیم کرو تو دل سے کرو یہ تازیم تمہاری دل سے ہونی چاہیے فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے یعنی جب مرتا ہے نا مومن ان کی عزت پہ مرتا ہے نا تو دل سے مرتا ہے ایسے نہیں کہ دکھاوے کے لیے مر جا ایسے نہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے جو منکر تعظیم کرتا ہے نا انکار کرنے والا جیسے ہماری مجلس ہو اور جو ہے وہ ہم پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاخوں سلام ہم تو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں کوئی آ جائے اور دیکھیں کہ اگر میں ہاتھ نہیں بانتا میں کھڑا نہیں ہوتا تو مجھے یہ کہا جائے گا وہ کہا جائے گا نہیں اب تعظیم اور توقیر ہمیں کرنی ہے تو ہر جگہ پہ دل سے تعظیم اور توقیر کریں گے یہی نہیں دیکھیں گے کہ کیسا ماحول ہے کس طرح کا ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ جو ہے وہ لازم ہے اور اس حوالے سے ایک مشہور روایت جو سلیہ حدیمیہ کے بعد عروہ بن مسعود اپنی قوم میں واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ کیسی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بتاتے ہیں وہ کہ خدا کی قسم عروہ بن مسعود وہ وہاں پر آئے تھے پھر اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان کی کیسی تعظیم کی جاتی ہے فرماتے خدا کی قسم مجھے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے قیسروں کسرہ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے خدا کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کرتے ہیں واللہ وہ رینچ یا تھوک یا بلغم نہیں پھیکتے مگر وہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتی ہے یعنی کہ جب مو سے جب کلی بھی کرتے ہیں تو پھر اب ان کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے مو اور بدن پر مل لیتا ہے اور جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ تعمیل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی پر وہ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں لڑ مڑیں گے اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب اپنی آوادیں پست کر لیتے ہیں اور ان کی تعظیم اور توقیر کی وجہ سے کوئی ان کی طرف تیز نگاہی سے نہیں دیکھ سکتا انہوں نے تم پر رشت و ہدایت کا کام پیش کیا ہے تو تم اس کو قبول کر لو یعنی اتنی تعظیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحابہ اکرام علی مردوان کرتے تھے شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جان لو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت اور آپ کی تعظیم اور توقیر آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح ضروری اور لازم ہے جس طرح کہ آپ کی ظاہری حیات میں ضروری اور لازم تھی اس کا اظہار خصوصاً آپ کے ذکر مبارک اور آپ کی حدیث شریف کی تلاوت اور آپ کی سنت اور آپ کے نام مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کی سننے کے وقت ہونا چاہیے یعنی ایک تعظیم ہونی چاہیے کہ ہم حدیث مبارکہ سنتے تو بلکل ہمتن گوش ہو کر جو ہے وہ حدیث مبارکہ سننی چاہیے ہمارے اسلاف کیسے گزرے کہ بغیر گسل کی یہ حدیث پاک بیان نہیں کر دے تھے ایسے ہمارے اسلاف تھے ایسی تعظیم اور توقیر ہمیں سکھا کر گئے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو عشق کے جام انہوں نے پیئے تھے اللہ تبارک و تعالی اس سے قطرہ دو قطرہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر واتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الَّذی لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ آلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الَّذی لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصبح له ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم دعا نصف پر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علا دینی بسم اللہ علا نفسی بسم اللہ علا اہلی ومالی وولدی بسم اللہ علا ما عطانی اللہ اللہ ربی لا اشرکو به شیئن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعزو وجلو واعظمو مما اخافو واحذرو ازجاروکا وجل فناؤکا ولا الہ غیرکو اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید فَاِنْ تَوَلَّوُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَا يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام علیہ السلام لنبياء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیك ارجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام تبارک ربنا و تعالی تیاد الجلال والإکرام اللہم رب ارحمهما كما رب یانی صغیر اللہم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا علی احضر 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 ا لا الہ الا انتا الہی نجنا من كل ضیک بجاہ المصطفى و مولا الجميع وهب لنا في مدینته قرارا بایمان ودفن بالبقیع الہی انتا في حال محول فبدل ذلتنا بالعز بدل فسہل يا الہی كل صعب بحرمت سید الابرار سہل پہنچوں در سرکان پہ چاہاں تو یہی ہے چاہاں تو یہی ہے پہنچوں در سرکان پہ چاہاں تو یہی ہے چاہاں تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنہ تو یہی ہے تمنہ تو یہی ہے ایک قسم محک آنے لگی موج ہوا میں ایک قسم محک آنے لگی موج ہوا میں آسان بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے یہ انہیں کی رزان مجھ میں دے مجھے لوکے یہ انہیں کی رزان مجھ میں دے مجھے لوکے واپس میں نہیں آگا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے آنکھوں کے لیجے خاصے زانہ تو یہی ہے تربا میں وہ سب کچھ میرے نام میرے آسی تربا میں وہ سب کچھ میرے نام میرے آسی دنیا کا کرو کیا میری دنیا تو یہی ہے دنیا کا کرو کیا میری دنیا تو یہی ہے دنیا تو یہی ہے پہنچوں تر سر سر پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر آگے میری تقدیر تمنہ تو یہی ہے تمنہ تو یہی ہے تمنہ تو یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لن الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وناللین سابق النهار وكلن في فلک يسبحون وآية لهم انہا حملنا ذریتهم في الفلک المشہون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا سريخ لهم لا هم من قذون للا رحمة منا ومتعان لاحین وإذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم اللہ كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن اتعموا ولو يشاء الله واتعمه إن أنتم مننا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الواد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجذات إلى ربهم يجلون قالوا يا ويننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعث الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مقبرون فاليوم لا تلمون وسنشئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطان إن هناك مضف مبين وان يعبدوني هذا سراط المستقيم ولقل ظل منكم جبلنا الكثيرا أفلم تقونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم تعادون إسنوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على آينهم فاستبقوا السراط فأنا يبسلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشئر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليدر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم لها مالكون وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأقلون ولهم فيها منافع ومشارف أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلها لعلهم منسرون لا يستطيعون نسرهم ومنهم جند مقبرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وانا خلقناه من نطفة فإذا هم خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أبنى مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلنكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السلامات من أرضى بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له قن فيكون فسبحان الذي بيده منكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله نعوی تجد ایمان کر لجئے يا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کفر سرزد ہوا میں اس سے بیزار ہوں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بڑ سر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں حشدو اللہ اداہ الا اللہ وحده لا شریک له فاشدو ان محمدًا عبده ورسوله وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلا آله وصحبه اجمعین بلوحب دکار بلوحب دکار بلوحب دکار بلوحب دکار بلوحب دکار بلوحب دکار